اسی وقت سے تعلیم و تربیت کا وقت شروع ہو جاتا ہے اس کو لا الہ الا اللہ کی تعلیم دیجئے اس کو سکھائیے میرے بھائیو کوئی بچہ سکھتے سکھتے جب وہ تھوڑا سا بڑا ہوگا جوان ہوگا آپ کی قوم کا دائی بنے گا مبلک بنے گا ڈاکٹر بنے گا انجینئر بنے گا یا کڑی ڈاکٹر کوئی انجینئر کوئی بھی پڑھا لکھا بڑا آدمی ماں کے پیٹ سے عالم بن کر کے پیدا ہوا ہے کیا کوئی ماں کے پیٹ سے محادث بن کر کے پیدا ہوا ہے کیا کوئی ماں کے پیٹ سے بڑا بڑا امڈی اور امڈی بی ایس ڈاکٹر یا انجینئر بن کے نکلا ہے نہیں اس کا جواب ہر کوئی دے گا نہیں نہیں بلکہ وہ جب ماں کے پیٹ سے نکلا ننگا ہو کر کے نکلا وہ پولنا نہیں جانتا تھا اپا کہنا نہیں جانتا تھا امہ کہنا نہیں جانتا تھا اس کے والدین نے اس کے ماں باپ نے اس کے گھر والوں نے جب وہ بول لے کہ لائق ہوا اس کی تعلیم و تربیت کے لئے محنت شروع کی اس کے کان میں لا الہ الا اللہ کی آواز ڈالی اس کے کان میں اسلام کی محبت کی باتیں ڈالی اس کو پڑھنا لکھنا سکھایا مکتب بھیجا مکتب سے آگے پھر جامعہ بھیجا کولیجیج بھیجا اور پھر وہی لڑکا ایک دن بڑا پروفیسر ہو کر بڑا ڈاکٹر ہو کر قوم بلک کی خدمت کرنے والا بنتر خادم کی حیثیت سے قوم اور بلل کے درمیان میرے بھائیوں آزر ہوا اس لئے میں اپنے تمام بھائیوں کو بزرگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ علم سے قریب ہوئیے آپ علم کو سیکھئے علم کو سیکھنا اللہ تعالیٰ نے اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک مسلمان مرد اور عورن کے اوپر فرص ترار دیا ہے جنب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری حدیث کون نہیں سنا ہے کون نہیں جانتا ہے طلب العلمی فرید علاقل مسلم علم دین کا سیکھنا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر فرص ہے وہ مسلمان وہ جوان وہ پڑھا وہ ادھیر عمر کا آدمی جس کے سینے میں اسلام نہیں ہے جس کے سینے میں قرآن نہیں ہے جس کے سینے میں حدیث و رسول نہیں ہے جو پڑھتا نہیں جانتا ہے جو قرآن کے انتلاوت نہیں جانتا ہے میں آپ کو بتاؤں وہ اللہ کی نظر میں مجرم ہے وہ اللہ کی نظر میں پاپی ہے مسلمان بھائیو آپ مسلمان ہو نہ مرو مگر مسلمان ہو کر کے مسلمان ہو کر کے کب مروگے جب تمہارے دل میں اسلام کی محبت ہوگی جب تمہارے دل میں قرآن کی محبت ہوگی جب تمہارے دل میں اسلام ہوگا اسلام کی تعلیمات ہوں گی قرآن کی تلاوتیں ہوں گی قرآن کو جب تم پڑھتے پڑھتے اس پر عمل کرتے کرتے مروگے تو میرے بھائیو اسلام پر تمہاری موت ہوگی اور اسی اسلام پر مرنے کی تلقیل اللہ پاک سوالو تعالیٰ نے کائنات کے سارے مسلمانوں کی ہے اب پرانے پاک کی آیتیں ہر جماع کے خطبے میں سنتے ہیں امام جو خطیب ہوتے ہیں ممبر میں چڑھتے ہیں وہ تین مشہور آیتیں پڑھتے ہیں اس میں سے ایک آیت یہ ہوتی ہے یا ایوہ اللہ تین آمنت تب اللہ اے وہ لوگوں اے وہ لوگوں جو اللہ پر ایمان لائے ہو لا تموتن نائی اللہ وانتو مسلمان تم مد مراؤ تم مد مراؤ مگر مسلمان ہو کر کے مسلمان ہو کر کے مرنے کی بات اللہ تعالیٰ نے کب گئ کر گئی ہے میرے بھائیو اب ہم مسلمان ہو کر کے کب مریں گے جب اسلام ہمارے دلوں کے اندر ہوگا جب قرآن ہمارے دلوں کے اندر ہوگا اور قرآن سے لگاؤ قرآن سے محب اسلام سے ملفت اسلام سے پیار اسی وقت ہمارے اندر پیدا ہو سکتا ہے جب علم ہمارے اندر ہو جب قرآن کو ہم سمجھنے کی سکتے اور طاقت اپنے اندر پڑھا کر چکے ہو تب ہم مسلمان پہ ہوگے تب ہم مسلمان کی موت مریں گے اور اگر ہم اس علم سے دور رہ گئے قرآن سے دور رہ گئے الجعب اللہ علیہ السفیہ سیمین القرآن کل بیت الخریب مسلم شریف کی حدیث ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرمایا کہ احبیر وحسنہ وحدل انسان کا وحدل انسان کا وحسنہ وحبیر جس میں قرآن نہیں ہے جس میں قرآن نہیں ہے وہ بیران گھر کی طرح سے ہے وہ گھر جو بنا کر کے رکھ دیا گیا ہے جہاں انسان نہیں رہتے ہیں اس گھر میں کون رہے گا گیڑے رہیں گے مکوڑے رہیں گے ساب ہوں گے پچھو ہوں گے سیطان ہوں گے قرآن حدیث پاک کے مطلب یہ ہے یہ اگر ہمارے دل میں قرآن سے محمد نہیں ہے قرآن نہیں ہے ہم قرآن اگر نہیں پڑھتے ہیں میرے بھائیو سیطان ہم پر تابس ہوگا کبھی علم رہنے کی صورت میں پہدہ نہیں سکے گا کمرہ نہیں کر سکے گا زلیل نہیں کر سکے گا اور اگر علم نہیں ہے کبھی بھی کسی بھی وقت کسی بھی گوچے میں سیطان ہم کو پہکا کر خلاقہ کی طرف لے کے چلا جائے گا جہنم کی طرف لے کر چلا جائے گا اپنا ساتھی ہم تو بنا لے گا لیکن اگر قرآن ہے حدیث ہے قرآن رحمی کا پھرا سہور ہمارے دلوں کے اندر ہے سیطان لاچار پیپس ہو کر کے ہمارا پیچھا چھوڑ کر کے وہ بھاگ جائے گا وہ ہم کو بھاگا نہیں سکے گا تو میرے بھائیوں اس لئے ہم قرآن سے قریب ہو اور قرآن سے قریب ہونے کی ایک ہی صورت ہے حدیث سے قریب ہونے کی ایک ہی صورت ہے اللہ سے نزدے کی حاصل کرنے کی ایک ہی صورت ہے اور وہ صورت ہے علم حاصل وہی سے ہوتا ہے جہاں علم کا جرار جلتا ہے علم کا جرار جلتا ہے جہاں علم کا جرار روسن ہوتا ہے اور وہ علم کا جرار روسن ہونے والی جگہ کو ہم مدرسہ کہتے ہیں اس لئے میرے بھائیوں اس مدرسے کے پیچھے دن مندھن ہر قسم کی بازی آپ لگائیے اس کو درقی دینے کے لیے اس کو آگے بڑھانے کے لیے اس کو پھلنے اور پھلنے کے لیے آپ کی مہنت چاہیے آپ کی قدو کامش چاہیے آپ کا مال چاہیے ہر طرح کا تاؤن چاہیے اگر ہر طرح کا تاؤن آپ آپ کو نہیں دیں گے یہ مدرسہ کبھی ترقی نہیں کر سکے گا آگے کبھی بڑھ نہیں سکے گا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث میں آپ کو سناتا ہوں حضرت عبدالسر کی پھاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدیس کا ناوی فرماتے ہیں یہ ایک مرتبہ میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ کھانہ کعبہ کے آپ کھانہ کعبہ کے سائے میں اس کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے جب میں آپ کے پاس پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا بھائیو میں آپ کے دلوں کو چھنجھوڑ رہا ہوں اس حدیث رسول کی طرف اپنے دھیان کو پرگوز کریں آپ دھیان دیں یہ صحیح بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے حضرت عبدالسر کی پھاری کہتے ہیں جب میں ہوا پہنچا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا مجھے دیکھ کر کے فرمایا رب کعبہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم وہ لوگ بڑے خسارے میں ہیں وہ لوگ بڑے خسارے میں ہیں نقصاد میں ہیں یعنی خلاف ہو گئے وہ لوگ خلاف ہو گئے برباد ہو گئے حضرت عبدالسر کی پھاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیان فرمائیں کون لوگ خلاق ہو گئے کون خسارے میں ہیں کون بربادی میں ہیں اللہ کے رسول آپ فرمائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرمایہ دار دولت مند لو سرمایہ دار مالدار اور دولت مند لو خلاقوں میں ہیں بربادی میں ہیں یعنی وہ خلاق ہو گئے مگر اوہ دولت مند یا دچے گا میرے بھائیو مگر اوہ مالدار آدمی خسارے میں نہیں ہے گھاٹے میں نہیں ہے خلاقات اور پربادی میں نہیں ہے جو آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے دائے سے بائے سے ہر خیر کے کام میں ہر بھلائی کے کام میں ہر نیکی کے کام میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں میرے بھائیو وہ مالدار وہ دولت مند خسارے میں نہیں ہے پربادی میں نہیں ہے نقصان میں نہیں ہے آپ یاد رکھئے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مالدار وہ دولت مند لوگ بربادی میں ہیں خلاقت میں ہیں مگر وہ مالدار وہ دولت مند لوگ خلاقت اور بربادی میں نہیں ہے جو لوگ آگے سے پیچھے سے اوپر سے دائے سے بائے سے ہر خیر کے کام میں نیکی کے کام میں بھلائی کے کام میں اپنے مال کو خرج کرتے ہیں لیکن صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باتیں فرماتے ہیں مگر ایسے مالدار لوگ بہت ہی کام ہیں اللہ میرے بھائیوں بیسورگوں اور دوستو مالدار ہونا یہ ہمارا اپنا کبال نہیں ہے اللہ جس کو چاہتا مالدار بڑا دیتا ہے جس کو چاہتا اللہ اللہ فکیر کر دیتا ہے دردر کی بھگاری دردر کا بھگاری بنا دیتا ہے اور جس کو چاہتا اللہ کھڑو پتی خرک پتی بنا دیتا ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے امتلا اور آزمائش کا امتحان کا ایک ذریعہ ہوتا ہے مال کے ذریعے دولت کے ذریعے یہ گاڑیوں کے ذریعے پنگلوں کے ذریعے اللہ آپ کو امتحان لینا چاہتا ہے اور یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں نے اپنے اس بندہ کو جو مال دیا ہے جو دولت دی ہے جو سرمایہ دیا ہے بڑی بڑی گاڑیوں کے کئی گاڑیوں کے پنگلوں کے لئے ہم نے اس کو مالک بنایا ہے یہ میرے لئے جاہاں کچھ کرتا ہے میری رضا بندی کے خاطر میری خوزندی کے خاطر یہ اپنے مال کو کتنا خرج کرتا ہے میرے بھائیوں یہ اللہ پاک سبحانہ و تعالی آزمانہ چاہتا ہے اور آزمانہ ان کے لئے مال دیتا ہے اگر اس مال کو ہم نے اللہ کی راہ میں لگایا اللہ کے لئے لگایا جہاں جہاں اللہ نے خرج کرنے کے لئے کہا اور یہ مدرسہ اس سے بہتر جگہ دنیا کی اس کی ضمیر میں گرون سے جگہ ہو سکتی ہے یہ مدرسہ یہ وہ جگہ جہاں اللہ کا اللہ کے دین کو پھلایا جاتا ہے جہاں سے قرآن کی تعلیم کو حدیث کی تعلیم کو عام کیا جاتا ہے جہاں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیس سالہ قبوت کی سندگی کی پوری جو آپ کی تیس سالہ سندگی کی جتنی بھی چیزیں تھی جتنی بھی تعلیمات تھی ان تعلیمات کو دنیا والوں تک انہی مدرسوں سے چلایا جاتا ہے میرے بھائیو کہ اس سے بہتر اور کون سے جگہ ہو سکتی ہے اور مدرسہ چلانے والے مدرسہ میں کھلپت کرنے والے مدرسہ میں قرآن اور حدیث کی تعلیم دینے والے اس سے زیادہ فابطر مقدس محترم اللہ کے نزدیک اور کون محبوب کلارا اور لادلا ہو سکتا ہے اللہ قرآن پاک کے اندر کہتا ہے وَمَنْ احسن ہو وَمَنْ اَحْسَن قَوْلًا مِنْ مِنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ السَّوَالِهَا وَقَالَ إِنْ دَنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اس قرآن سے اچھی بات اللہ تعالی کے نزدیک کسی ہو سکتی ہے جو اللہ کے دین کی دعوت لوگوں کو دیتا ہے اللہ کے دین کی دعوت دینے کی واہی جگہ یہ مسجد ہے یہ مدرسہ ہے مدرسہ سے اللہ کے دین کی دعوت دنیا کے کونے کونے تک پہنچا جاتی ہے قرآن کا پیداں پہنچا جاتا ہے حدیث رسول کا پیداں پہنچا جاتا ہے اور ایسے لوگوں کو اللہ پاک سبحانہ وتعالیٰ نے سب سے بہتر کہا ہے ایسے جگہوں کو سب سے بہتر جگہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انہی جگہوں کو جیسا کہ میں نے سروع حدیث آپ کو سنائی تھی کہ اللہ کے لیوی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ریا سے چندہ کہا ہے یہ چندہ کا باق ہے میرے بھائیوں اس چندہ کے باق کو سیچھو اس چندہ کے باق کو خوب فلدار بناو اور فلدار آپ کی محنت سے بنے گا یہ باق فلدار آپ کی گوشت سے بنے گا آپ کے سرسا سے بنے گا آپ کے پیسے سے بنے گا آپ پیسہ اس میں لگائیے اس سے بہتر دنیا میں پیسہ لگانے کی ہوئی چکے ہوئی نہیں سکتی ہے مسیدہ اور مدرسا یہ سب سے پیاری جگہ ہے اور سب سے پیارا مال وہ مال ہوتا ہے جو مال مسیدہ اور مدرسے میں لگایا جاتا ہے سب سے پیارے لوگ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مسیدہ اور مدرسا سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں مسیدہ اور مدرسا سے محبت کرنے والے یہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں اور جو اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے اللہ اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے دنیا میں بھی عصد نصیب کرے گا مرنے کے بعد بھی اللہ پاک سبحانہ وتعالی اس حد سے مالا مال کرے گا جنب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے